بسم اللہ الرحمن الرحیم چپٹر نمبر ٹو میں ہم نے آج نے ڈسکس کرنا تھا آپ کا نا یہ پیکولر بہیویر آف لیتھیم اور بریلیم اس سے پہلے جو پچھلے ٹاپک آپ کا ہے اس کے ام سی کیوز جو ہیں شورڈ کوئسنس ہم نے کل کر لیے تھے ہم سی کیوز اس میں دیکھ لیں ایک ایکسرسائز کے جو ہے نا which of the one of the falling does not belong to alkaline earth matters تو اگر آپ ریڈک ٹیول دیکھیں تو اس میں یہ جو پہلے تینوں ہیں نا یہ سیکنڈ گروپ میں آتے ہیں نا بریلیم مگنیشیم کیلشیم سٹانشیم بیریم اور ریڈیم یہ دوسرے گروپ میں آ رہے ہیں ادھر سے بھی اس کو یہ نے بریلیم مگنیشیم کیلشیم سٹانشیم بیریم اور ریڈیم یہ سیکنڈ گروپ اور جو ریڈان اس نے دیا اور آر اینڈ کے آخری والا جو وہ نوبل گیس میں آتا ہے تو وہ دوسرے گروپ میں آگئے تو اس نے کہا جی کون سا بیلونگ نہیں کرتا تو ہماری ڈی آپشن آ جائے گی which ian will have the maximum value of heat of hydration heat of hydration ویسے یہ تو دوسرے پہلے چپٹر کا question بنتا ہے اسی میں ہم نے یہ topic پڑھا تھا کہ sodiyem آئین ہے سیزیم آئین ہے بریم بریم اور مگنیشیم آئین میں پتہ ہیٹ اور ہیڈریشن جو ہے وہ چارج کے ڈیکٹری پرپورشنل ہے اور سائز کے انورسلی پرپورشنل ہے ان دونوں یہ دونوں پہلے گروپ میں یہ بریم اور مگنیشیم دوسرے گروپ میں تو ان کے سائزیں چھوٹے ہیں ان کی نسبت سے ایک پوائنٹ ہو گئے اچھا اب sodiyem اور مگنیشیم ساتھ ساتھ ہیں نا sodiyem اور مگنیشیم ساتھ ساتھ ہیں اگر آپ پریٹیبل دیکھیں نا تو یہ sodiyem اور یہ مگنیشیم ہے اور دوسرا ہے سیزیم اور بریم سیزیم اور بریم یہ آمنے سامنے تو sodiyem سے مگنیشیم کا سائز چھوٹا ہے سیزیم سے بریم کا چھوٹا ہے تو sodiyem سے زیادہ ہائیڈیشنرجی مگنیشیم کی ہے اور سیزیم سے زیادہ بریم کی ہے اچھا بریم اور مگنیشیم کو کمپیر کرے تو آپ کہیں گے سر مگنیشیم جو ہے اوپر ہے اس کا سائز چھوٹا ہے چارج دونوں کا برابر ہے یہ بھی پلس ٹو ہے یہ بھی پلس ٹو ہے لیکن اس کا سائز بڑا ہے اس کا سائز چھوٹا ہے تو سائز چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کی ہیٹ آف ہے ہیڈریشن جو ہے وہ زیادہ ہوگی مگنیشیم کی تو ہماری آپشن یہاں پہ مگنیشیم بن جاتی which one of the falling is not an alkali metal ان میں سے کون سی metal alkali نہیں ہے فرنسیم ہے آپ کا یہ لاسٹ والا ایف آر جو ہے سیزیم سی ایس اس سے اوپر آگیا رو بیڈیم اور ریڈیم رو بیڈیم آپ کا یہ آگیا آر بی اور ریڈیم آر اے یہ آگیا دوسرے گروہ میں تو یہ ہی آپشن ہماری بن جائے گی کہ یہ alkali metal نہیں ہے element cesium bear the resemblance with cesium جو ہے اس کی resemblance ہے ملتا جلتا ہے calcium کے ساتھ chromium کے ساتھ both of these none of these تو cesium تو ہے نا پہلے گروہ میں cesium جو ہے یہ پہلے گروہ کے اندر ہے calcium دوسرے میں اور chromium یہاں پہ ہے transition elements کے اندر یہ chromium ہے تو ان دونوں میں سے کسی سے بھی یہ match نہیں ہوتا تو none of these answer آ جائے گا ہمارا یہاں پہ اکرس والے میں ہمارے پاس تھا یہ child sal peter has chemical formula child sal peter جو ہے اس کا chemical formula کیا ہو تو یہ exercise کا سوال ہے آپ آ جاتا ہے باقی بھی آپ کوشش کریں جو important والے وہ تو کر لیں لیکن جو اس طرح exercise میں وہ تو ضرور کریں کیونکہ اکثر یہی سوال آئے ہوتے ہیں تو child sal peter کا جی chemical formula کیا ہوتا ہے sodium nitrate کو کہتے ہیں اس سے چیک کر لیتے ہیں جی sodium nitrate جو ہے نا اسی کو child sal peter کہتے ہیں تو اے option ہماری بن جائے اور calcium sulfate door two water has the general formula calcium sulfate door two water جو ہے اس کا formula ہمارے پاس اس کو gypsum کا نام دیتے ہیں نا calcium sulfate door two water کیلشم کے اورز میں یہ مجود ہے یہ کیلشم کے اورز ہیں یہ کیلشم سلوے door two water نا جب سب اس کے اندر آ جاتے ہیں اس کے بعد ہے جی peculiar behavior of lithium and brillium یہ بھی آپ کے syllabus میں ہے smart syllabus جو اس میں بریلیم کا پوچھ لیں یا لیتھیم دونوں کی ریزن سیم یہ کہ اپنے اپنے گروپ میں یہ بریلیم ہے نا دوسرے گروپ کے ٹاپ ہے لیتھیم جو ہے وہ پہلے گروپ کے ٹاپ ہے تو لیتھیم اپنے گروپ میں بریلیم اپنے گروپ میں دونوں جو ہیں اپنے اپنے گروپ کے اندر size میں سب سے چھوٹے ہیں اور size چھوٹا ہونے کے وجہ سے ان کا metallic character بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے نیچے والے تو اچھی metals ہیں لیکن یہ جو ہیں وہ non metallic character کی طرف جانا شروع ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے size چھوٹا ہونے کی وجہ سے high charge density بھی زیادہ ہو جائے گی کیونکہ size چھوٹا ہے تو density زیادہ ہوگی نہیں ہوتے نا جیسے آپ کہتے ہیں density mass over volume volume جتنا چھوٹا ہوتا نہیں اس کی density زیادہ اسی طرح یہاں پہ بھی size جتنا چھوٹا ہوگا تو charge تو سب پہ برابر آ رہا ہے لیکن size چھوٹا ہونے سے charge density جو ہے وہ زیادہ ہو جاتی ہے تو لیتھیم اور بریلیم دونوں کا size چھوٹا charge density زیادہ جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ یہ normal behavior سے ہٹ جاتے ہیں پہ اور اپنے جو اپنی جو اپنی گروپ کی جو دوسری element جو جو direction کر رہے ہوتے ہیں اس میں یہ تھوڑا بہت difference آ جاتا ہے تھوڑا بہت فرق ہو جاتا ہے چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس میں مٹیلک بانڈج ہوگا وہ بہت زیادہ سٹرانگ ہوگا جس کے وجہ سے یہ ہارڈ اور لائٹر بھی اس لیے کہ اس کا اٹومک نمبر سب سے چھوٹا ہے تھوڑی ماس ہے اس لیے لائٹر بھی ہے دوسرا لیس سالویبیلٹی آف سارٹس اس کے جو سارٹس ہیں وہ پانی کے اندر اتنے زیادہ حل نہیں ہوتے جیسے لیتھیم آہ ہائیڈروکسائیڈ جو ہیں وہ پانی میں سالویبیلٹی کم ہے فلوریڈ ہے فاس ویڈ کاربونیٹ پانی میں حل نہیں ہوتا تو اس کے یعنی کئی سارٹس جو ہیں باقی الکلی میٹل جو ہیں ان کے سارٹس پانی میں حل ہو جاتے ہیں اس کے نہیں ہو رہے اس کی چھوٹا ہو گیا لیتھیم آئین کا سائز چھوٹا تو اس کی جو لیٹس انرجی ہے وہ زیادہ ہوگی جو نیچے والی میٹلز ہیں الکلی میٹلز باقی جو ہیں ان کے سائزز بڑے ہیں تو وہ پھر لیٹس انرجی کام میں وہ بڑی آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے کمپاؤنڈ اور پانی میں حال بھی ہو جاتا ہے کمپلیکس فارمیشن ہے کہ لیتھیم جو ہے وہ سٹیبل کمپلیکسز بناتی ہے جیسے لیتھیم ٹیٹرامین پلس ہے بنایا کیسے کہ لیتھیم کی الیکٹرانک فیشن تو تین ہوتا ہے نا ٹومک نمبر ون اس ٹو ٹو اس ون پی والے خالی ہیں لیکن جب ایک الیکٹران یہ لوز کر دیتا ہے تو یہ ایس والا ایک جو تھا وہ بھی خالی ہو گئے تو چار دوسرے شیل کے چاروں جو ہے نا آربیٹل اس کے تین پی کے اور ایک اس کے وہ ایمپٹی ہیں تو امونیا جو ہے اس کے نیٹروجن لون پیر ہوتی ہے وہ لون پیر آکے ان خالی اورپٹل میں کوارڈینیڈ کولنڈ باؤنڈ بنا کے اٹیچ ہو جاتا ہے تو لیتھیم ٹیٹرامین پلس کے ساتھ بن جاتا ہے ایکشن ویڈ وارٹر ہے کہ پانی کے ساتھ جو ہے اس کا ایکشن کیا ہوتا ہے کہ لیتھیم ریکٹس ویڈ وارٹر ویری مچ سلور دین ادھر الکلی میٹر اس کی ریکٹیوٹی کیونکہ سائز میں چھوٹا ہے تو باقی میٹر تو سائزز بڑے ہیں وہ لیکٹان بڑی آسانی سے لوز کر دیتے ہیں اور جلدی ریکشن کر جاتے ہیں لیکن یہ سائز چھوٹا ہونے کی وجہ سے اتنی آسانی سے لیکٹان لوز نہیں کرتا میٹیلک ریکٹریس کا بہت زیادہ کم ہو جاتا ہے تو اس ویڈ سے ریکٹیوٹی بھی اس کی کم ہو جاتی ہے تو یہ پانی کے ساتھ اس کا ریکشن بہت زیادہ سلو ہو جاتا ہے اتنا سلو ہوتا ہے کہ بھئی یہ سٹیم کے ساتھ تو ریکشن کر سکتا ہے عام ناربر پانی کے ساتھ ہے یہ ٹھنڈے پانی کے ساتھ اس کا ریکشن نہیں ہوتا لیکن جو الکلی میٹرز ہیں یہ سٹیم کے ساتھ تو کریں گے یہ عام جو ٹھنڈا پانی ہے کولڈ وارٹر اس کے ساتھ بھی ریکشن کر جاتی ہیں تو باقی نارمل وارٹر یا سٹیم تو دور کی بات ہے سالٹس آف لارج انائنز کے جو لارج انائنز ہیں بڑے انائنز ان کے جو سالٹس ہیں لیتھیم کے وہ لیس سٹیبل ہیں مثلا جیسے یہ بائی کاربونیٹ ہے ٹرائی آئیو ڈائیڈ ہے وغیرہ وغیرہ کہ جو بڑے انائنز کے ساتھ اس کے جو سالٹس بنے ہوئے وہ سٹیبل نہیں ہیں وہ بڑی آسانی سے ٹوٹ جاتے اس کی وجہ بھی یہ یہ کہ لیتھیم کا سائز ہے چھوٹا ان کا ہے بڑا تو بڑے سائز والے انائن بڑے سائز کے ہیں اور کیٹائن چھوٹے سائز کے ہیں تو ان کی آپس میں کمپیٹیبلٹی نہیں بنتی چارجز کی اٹریکشن کی وہ اتنی زیادہ سٹونگ جو ہے نا اٹریکشن نہیں پیدا ہوتی جس کی وجہ سے جیسے ہیٹ ان کو ملتی ہے وہ بڑی آسانی سے ٹوٹ کے چھوٹے مالی کول میں جیسے لیتھیم کاربونیٹ یا بائی کاربونیٹ کب ہیٹ کرے نا تو ٹوٹ کے لیتھیم اوکسائیڈ میں چلا جائے گا اوکسائیڈ میں جانے کا مطلب یہ ہے کہ اوکسیجن جو ہے چھوٹا ہو گیا نا بائی کاربونیٹ جس میں ایک ہیٹو جن ہے ایک کاربن ہے تین اکسیجن ہے اتنا بڑا اینائن ہے اور اکسیجن صرف ایک ہی ہوتی ہے تو اس کے ساتھ لیتھیم کا سالٹ بڑا سٹیبل ہوتا ہے تو وہ بڑی آسانی سے اس کا یعنی کمپاؤنڈ بن جاتا ہے اور یہ بڑے والے ٹوٹ جاتے ہیں نارمل اوکسائیڈ کے لیتھیم جو ہے وہ اوکسیجن سے جب ریکشن کرتا ہے تو نارمل اوکسائیڈ بناتا ہے نارمل مطلب جس میں اوکسین کی ویلنسی مائنس ٹو ہوتی نا ال آئی ٹو او جسے پڑھتے ہیں لیتھیم اوکسائیڈ ال آئی ٹو او نارمل اوکسائیڈ بناتا ہے اور اس کی وجہ بھی یہ یہ ہے کہ لیتھیم کی الیکٹر پوزیٹی بہت کم ہے تو جس کی وجہ سے وہ دو لیتھیم جو ہیں وہ ایک اوکسیجن کے ساتھ بیلنسنگ کر پاتی ہیں لیکن جو باقی الکلی میٹرز ہیں ان کی چونکہ الیکٹر پوزیٹی زیادہ ہے تو وہ پھر پار اوکسائیڈ یا سپر اوکسائیڈ بنانے کی بنا لیتی ہیں اتنی زیادہ الیکٹر پوزیٹی کی وجہ سے سٹیبلٹی آف لیتھیم اڈریڈ کیا ہے کہ لیتھیم اڈریڈ آپ کا جو وہ زیادہ سٹیبل ہے دوسری الکلی میٹرز کی نسبت سے اور سٹیبلٹی اس کی زیادہ اس وجہ سے کہ ہیڈوجن کا سائز بھی چھوٹا ہے لیتھیم کا سائز بھی چھوٹا ہے تو آپس میں سائزز ان کے کمپیٹیبل ہیں ملتے جلتے ہیں تو سٹرانگ فورسز ان میں پیدا ہوتی ہیں جس کی وجہ سے وہ سٹیبل ہے کوولینٹ کمپاؤنڈز لیتھیم جو ہے چونکہ اپنے گروہ میں ٹاپ پہ ہونے کی وجہ سے سائز چھوٹا ہونے کی وجہ سے وہ میٹیلک کریکٹر تو اس کا بہت کم ہو گیا الٹا نون میٹیلک کریکٹر کی طرف یہ چلنا شروع ہو جاتا ہے اس لیے اس کے لیتھیم کے جو کمپاؤنڈز ہیں وہ کوولینٹ زیادہ ہوتے ہیں اور آئینک کم ہے یا اس کے ہیلائیڈز وغیرہ جو ہیں وہ اتنے یعنی کوولینٹ ہیں کہ وہ آرگینک سالونڈ جو نان پولر سالونڈ ہوتے ہیں اس کے اندر حل بھی ہو جاتے ہیں لیس ریکٹیوٹی لیتھیم is the least ریکٹیو میٹل than the others لیتھیم جو ہے وہ دوسری میٹل کی نسب سے سب سے کم ریکٹیو ہے اس کی وجہ بھی وہی سائز چھوٹا اور میٹیلک کریکٹر کم ہو گئے اسٹیلائیڈ فارمیشن جو سے سوڈیم اسٹیلائیڈ سے ریکشن کر کے سوڈیم اسٹیلائیڈ بنا لیتی ہے پلس ایڈوجن کے لیکن لیتھیم ایسا نہیں بنا سکتی کیونکہ لیتھیم جو ہے اس کی الیکٹر پوزیٹیوٹی بہت کم ہے ریکٹیوٹی بہت کم ہے جس کی وجہ سے وہ ریکشن نہیں کر پاتی اسٹیلین جو ہے وہ بھی ایسڈ ہے اور دینے والا نہیں ہے لیکن میٹل اتنی سوڈیم میٹل اتنی زیادہ ریکٹیوٹی کیسے ہیڈوجن اس نے نکلوا لی تو یہ اسٹیلین جب لیتھیم بھی لیتھیم بھی لیتھیم آ جائے گا تو پھر ان کا ریکشن آپس میں نہیں ہوتا لیتھیم کا اپنے گروپ پہ ٹاپ پہ ہونے کی وجہ سے سائز چھوٹا ہونے کی وجہ سے اس کی الیکٹر پوزیٹی بہت زیادہ کم ہے اس کم الیکٹر پوزیٹی کی وجہ سے ہی اس کے جو کاربونیٹ نائٹریٹ وغیرہ ہیں وہ بڑی آسانی سے ہیٹ کرنے پر ٹوٹ جاتے ہیں کہ کم الیکٹر پوزیٹی ہے اتنے بڑے انائن کو سنبھال نہیں سکتا ان کے درمیان فورس اتنی مضبوط نہیں بنی ہوئی تو یہ ٹوٹ کے لیتھیم آکسیڈ میں چلا گیا اب لیتھیم آکسیڈ میں جو آکسیجن ہے اس کے اب ایک آکسیڈ کی جو الیکٹر نیکٹیوٹی ہے اس کو دو لیتھیم مل کے بیلنس کر پاتی ہے اور یہ والا کمپاؤنڈ سٹیبل بنتا ہے اس سے آگے یعنی یہ نہیں ٹوٹتا یہی تک اس کی بریک کیجئے اس طرح نائٹریٹ کو کریں گے تو بھی لیتھیم آکسیڈ این او ٹو اور او ٹو میں چلا جاتا ہے لیکن جو کاربونیٹس دوسری میٹلز کی ہیں الکری میٹلز کی ہیں وہ تو ڈی کمپوز بلکل نہیں ہوتے لیکن جو نائٹریٹس ہیں وہ نائٹریٹ میں چلے جاتے ہیں تھوڑے سی ڈی کمپوز ہو جاتے ہیں جیسے سوڈیم نائٹریٹس ہیٹ کیا تو سوڈیم نائٹریٹ ہو گیا این او ٹری سے این او ٹو ہو گیا پلس او ٹو بن جاتا ہے ٹویل ویجی لیس ٹیبل ہیڈر اوکسیڈ یہ بھی یہی ریزن ہے لیس الیکٹرو پوسٹیویٹی کی وجہ سے لیتھیم کا جو ہیڈر اوکسیڈ ہے وہ بھی اتنا سٹیبل نہیں ہوتا ہیٹ کریں تو وہ بھی ٹوٹ کے لیتھیم اوکسیڈ میں چلا جاتا ہے لیکن الکلی میٹل جو دوسری ہیں ان کے ہیڈر اوکسیڈ بلکل بھی یہ ریکشن شور نہیں کرتے وہ ڈی کمپوز نہیں ہوتے نیٹروجن کاربن جیسے ہم نے بات کی کہ لیتھیم کوولنٹ کمپاؤنڈ بنانے کی زیادہ نیچر اس کی بن جاتی ہے کام الیکٹرو پوسٹیویٹی کی وجہ سے اس لیے لیتھیم جو ہے وہ نیٹروجن سریکشن کر کے لیتھیم نیٹرائیڈ بنا لیتی ہے یا کاربن سریکشن کر کے لیتھیم کاربائیڈ بنا لیتی ہے ایل آئی تری سی این ہو گیا یا ایل آئی فور یہ تری نیٹروجن کی ویلنسی ہے نا اسی طرح یہ چار کاربن کی ویلنسی ہے تو یعنی کوولنٹ نیچر کی وجہ سے وہ اس طرح کی کوولنٹ نان میٹل کے ساتھ کوولنٹ کا بانڈ کے ساتھ جھڑ جاتی ڈیس سلوشن آو لیتھیم کلرائیڈ لیتھیم کلرائیڈ جو ہے وہ پانی میں اس کی اگر سالوبل اس کو ڈیزول کریں تو یہ ایگزو تھرمک ہوتا ہے یعنی ہیٹ ایوال ہوتی ہے اس میں سے یعنی اس کی بانڈ انرجی بہت کم ہوتی ہے لیتھیم کلرائیڈ کی وہ بڑی آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے اور ہالو کے ایگزو تھرمک ریکشن دیتا ہے لیکن جو سوڈیم یا پوٹیشن کے کلرائیڈ ہیں وہ انڈو تھرمک ہیں کہ وہ آسانی سے نہیں ٹوٹ رہے ہوتے ان کی یعنی توڑنے کے لیے انرجی جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے اس کی وجہ یہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ وہ آئینی کی نیچر ہیں اس وجہ سے اور یہ لیتھیم کلرائیڈ جو ہے وہ تھوڑا سا کوولینٹ ہی نیچر ہونے کی وجہ سے ویک بانڈ ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ آسانی سے ٹوٹ جاتا ہے اس کے بعد ہے جی پیکولر بیہیویر اور بریلیم جو ہے بریلیم کی بھی ملتے جلتے پوائنٹ ہے پہلا تو ہے ہارڈنیس کا کہ بریلیم جو ہے اس کے اسی طرح اپنے گروہ میں بلکل ٹاپ ہونے کی وجہ سے اور سائز میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے گروہ میں ٹاپ ہونے کی وجہ سے سائز میں چھوٹا ہونے کی وجہ سے وہ اس کے جو ہے نا وہ میٹیلک یعنی سوفٹنیس یا جو میٹیلک بانڈ ہوتا ہے وہ سٹرونگ ہو جاتا ہے جیسے لیتھیم کا تھا اس وجہ سے یہ بھی ہارڈ میٹل بن جاتی اور ہارڈ اتنی ہے کہ ایز ہارڈ ایز آئرن یہ ایم سی کیو آپ کا آیا ہوئے پاس پیپر میں بھی آیا ہو کہ بریلیم میٹل جو ہے وہ ہارڈ ہوتی ہے جیسے آئرن ہوتا ہے اتنی ہارڈ ہے کہ آپ گلاس کو سکریچ کر سکتے ہیں گلاس کے اوپر اگر اس کو رگڑیں گے تو گلاس اس کو سکریچ پڑ جائیں گی اتنی ہارڈ ہوتی ہے جبکہ دوسری الکلی میٹل جو ہے وہ سوفٹر ہے بریلیم سے سوفٹ ہے لیکن باقی جو الکلی میٹلز ہیں ان کی نسبت سے تھوڑی وہ ہارڈ ہوتی ہیں اس کی وجہ یہی ہے نا کہ آپ کے پرائیڈک ٹیبل میں نیچے کی طرف جائیں تو سائز بڑا ہو رہا ہے سائز بڑا این این کا پہلے گروپ والوں کا سائز بڑا ہے ان کی سوفٹنس زیادہ ہے یہ دوسری گروپ والوں جو ان کا سائز ان کی نسبت سے چھوٹا ہے ان کی میٹیلک بانڈا سا تراؤگ ہے ان میں ہارڈنس آ جاتی تو یہ پہلے گروپ کی نسبت سے دوسرے گروپ کے جو میٹلز ہیں یہ تھوڑی ہارڈ ہوتی ہائی ملٹنگ پوائنٹ کی بریلیم کا جو ملٹنگ باونڈ بھولنگ پوائنڈ ہیں وہ بھی اپنے گروپ میں کافی زیادہ ہائی ہوتا ہے اچھا نارمل ویسے ایک ٹرینڈ ہے اس دینے کا مقصد یہ ہے کہ اگر بلک بک میں دیکھتے ہیں وہاں اس نے دیئے ہوگے اگر دوسرے گروپ کے ایلیمٹس کے یہ دیکھیں نا یہ دوسرے گروپ ہے نا اس میں یہ بریلیم ہے اس کا میلٹنگ پوائنٹ یہ دیا یہ میلٹنگ پوائنٹ اور بولنگ پوائنٹ دونوں اب پہلے میلٹنگ پوائنٹ کو دیکھ لیں میلٹنگ پوائنٹ اس کا بریلیم کا ہے ایک ہزار دو سو انہوے اور مگنیشنیم کا چھے سو انچاس ہے اس سے آگے آٹھ سو ساتھ سو مطلب باقی سارے چھے سو ساتھ سو آٹھ سو کی رینج میں آ رہے ہیں اور اس کا بارہ سو ہے بہت زیادہ ہائی ہے اسی طرح بولنگ پوائنٹ کو دیکھیں گے تو اس میں بھی یہ کہ باقی سارے دیکھنا سولہ سو تیرہ سو چودہ سو گیارہ سو کی رینج میں اور یہ انتیس سو ستر تین ہزار کے پاس پہنچا ہوا ہے بولنگ پوائنٹ یعنی آپ اوپر سے نیچے جائیں نا دیکھیں نا بریلیم کو چھوڑیں ابھی مگنیشنیم سے آگے چلنے جائیں تو یہ تھوڑا اس کا ایکسپشنل بیریو ہے مگنیشنیم کا باقی جو آپ دیکھیں تو باقی ٹرنڈ یہ ہے کیلشیم سٹانشیم اور بیریم کا کہ میلٹنگ بانڈ 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 کم ہوتے جا رہے ہیں آٹھ سو نتالیس سات سو نتر سات سو پچیس چودہ سو چھرہ سی تیرہ سو چھرہ سی اس میں تھوڑا زیادہ آگے ایکسپشنل نے یعنی نیچے کی طرف جا رہے ہیں تو نارمل ٹرینڈ یہ ہی ہے کہ سائز بڑا ہو رہا ہے میٹیلک بانڈ ویک ہو رہا ہے تو میلٹنگ بانڈ وارنگ بانڈ کو کم ہونا چاہیے تو جو اوپر ہے ان کا زیادہ ہونا چاہیے تو یہ بریلیم سب کے ٹاپ اس کا زیادہ ہونا چاہیے وہ بات تو کلیئر ہے لیکن اس کو میلٹنگ بانڈ والنگ بانڈ اس کا باقی گروپ ویلوز کی نسب سے بہت زیادہ ہائی ہو جاتے ہیں ریڈیوسنگ ایجنٹ میں ہم کہتے ہیں کہ یہ ریڈیوسنگ ایجنٹ اچھا میٹلز ویسے ساری کی ساری ریڈیوسنگ ایجنٹ کے طور پر ایکٹ کر رہی ہوتی ہیں کیونکہ میٹلز کیا کرتی ہیں الیکٹران لوز کرتی ہیں جب وہ الیکٹران لوز کریں گی تو دوسرے کو گین کروائیں گی جو گین کرے گا اس کی ریڈکشن ہو گئی اور یہ میٹلز ہیں وہ ریڈیوسنگ ایجنٹ بن گی کہ انہوں نے الیکٹران لوز کر کے دوسرے کو ریڈیوس کی ہے تو اس لیے ان کو ریڈیوسنگ ایجنٹ کہتے ہیں تو جتنی بھی میٹلز ہیں وہ ساری ریڈیوسنگ ایجنٹ ہوتی ہیں لیکن یہاں پہ اس کو لکھنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ریڈیوسنگ ایجنٹ ہے لیکن پانی کے ساتھ جب ریکشن ہوتا ہے تو اس کے اوپر ایک پروٹیکٹیو لیئر بریلیم اکسائیڈ کی بن جاتی ہے جو اس کو فردر اٹیک کرنے سے روکتی ہے نہیں کرنے دیتی ریڈیسٹنٹو آکسیڈیشن کی وجہ بھی یہی ہے کہ یہ اس کی مکمل طور پر ہم آکسیڈیشن نہیں کر پاتے وہ کیوں اسی بریلیم اکسائیڈ کی جو لیئر بنتی ہے اس کی وجہ سے کہ وہ پروٹیکٹ کرتی اس کو اور مزید ریکشن نہیں ہونے دیتی ریکشن ویڈ الکلیز الکلیز کے ساتھ اس کا ریکشن ہے تو یہ میٹل ہے اور میٹل تو ایسر کے ساتھ ریکشن کرتی ہوتی ہیں بیس کے ساتھ تو نہیں کرتی لیکن کچھ آپ نے پڑا تھا میٹلز ہوتی ہیں جو ایمفوٹیرک نیچر کی ہوتی ہیں ایمفوٹیرک مطلب ایسر اور بیس دونوں کے ساتھ ریکشن کر لے تو بریلیم بھی انہی میں سے ایک ہے کہ یہ ایسر کے ساتھ تو کرے گی کرے گی یہ بیس کے ساتھ بھی ریکشن کر کے سالٹ اور ہیڈوجن کے ایس وغیرہ بنا دیتی ہے تو یعنی یہ جو باقی اس کی میمبرز ہیں وہ ایسا ریکشن شو نہیں کرتے کیونکہ وہ ایمفوٹیرک نہیں ہے نا وہ ایسر کے ساتھ ریکشن کر لیں گے وہ بیس کے ساتھ نہیں کریں گے لیکن بریلیم جو ہے یہ ایمفوٹیرک نیچر کے ورہے سے بیس دریکشن کر کے سوڈیم بریلائٹ بنا دی اور ہیڈروجن گیس بنا دیتے اچھا اس میں ہمارے پاس جو ایم سی کیوز اور تو کوئی نہیں ہے جی ایکسرسائز کا اور شارڈ قیسن آپ کے جو ہیں یہ لیتھم شو پیکولر بیہیوئیر کیوں شو کرتا ہے ایمپورٹنٹ شارڈ قیسن ہے ضرور کرنا آپ نے اور باقی اس نے جو ہی آپ کے وہ ہیڈنگز تھی انہی کوئی اس نے شارڈ قیسن بنا کے نہ ہر ایک کی ریزن دے کے یہاں آن سے وہاں تو صرف لانگ قیسن بنایا یہاں ہر ایک کی اب ریزن دے کے اس کو ایکسپلین کیا ہوا ہے تو آپ اس کو بھی پڑھ لیں گے ان قیسن کو بھی تو آپ کو وہ لانگ قیسن سمجھنا اور زیادہ آسان ہو جائے گا بر ایمپورٹنٹ جو شارڈ قیسن ہے ایکسرسائز کے حوالے سے پاس پیپر کے حوالے سے وہ یہ آپ کہے کہ بریلیم ریکٹس ویڈ الکلیز بٹر ادر الکلین برد ڈو نٹ ریکٹ وائی کہ بریلیم بیس الکلی کے ساتھ ایکشن شو کرتی ہے ایکشن بھی لکھیں یہ ایمفوٹیرک نیچر کی ہے یہ سوال ضرور کرنا آپ نے اس نے بریلیم پیکلیر بیہیور کیوں شو کرتی ہے یہ آپ کا قیسن آگیا یہ بھی ایمپورٹنٹ ہے اور یہ لانگ قیسن میں یہ دونوں لیتھیوم کا پیکلیر بیہیور اور بریلیم کا دونوں ایکسرسائز کے سوال ہیں اور ایمپورٹنٹ ہیں لانگ قیسن کے حوالے سے تو یہ آپ نے ضرور کرنا اس کے بعد ہے ٹرینڈز ان الکلی کیمیکل پروپٹیز آف الکلی ان الکلائن ارث میٹلز ہیں یہ کٹا وہ سمارٹس میں نہیں ہے ہاں یہ نہیں ہے میں نے کل دیکھا تھا یہ ٹوپک میں نے دیکھا ہے پیج نمبر ٹونٹی نائن ہے ٹوپنٹری ٹوپک ہے کمرشل پریپریشن آف سوڈیم بائی ڈاؤن سل آب آسو آخری دو ٹوپک رہ گئے نا میرے خال سے دیکھ اس میں پیج منشن کی ٹوپنٹری ٹوپنٹری ٹوپنٹ فور ٹوپک ٹھیک ہو گئے ٹوپنٹ تری آپ کا بنے گا یہ اور پھر یہ سارا سکیپ ہو گیا اکسائرز ایڈ اکسائرز یہ سارے بھی گیا یہ بھی ٹوپنٹ چلو جی آپ کا تو چپٹر رہی کچھ نہیں گیا اس کا ٹوپنٹ تری آپ کا آتے ہیں ہاں جی ٹوپنٹ تری ہے سوڈیم کی پریپریشن ہے ٹوپنٹ فور آپ کی ڈائفرام والی آگے اور ٹوپنٹ فائیب تو نہیں لکھا اس نے نہیں سر بس ٹوپنٹ تری اور ٹوپنٹ فوری ہاں اوپر ٹاپک بھی یہی لکھے ہوئے سوڈیمیٹ بڑھ ڈائفرام سیل تک ہے یہ آگے رول آف جیسے مگر ہے یہ بھی نکل گئے پیج نمبر اس نے دیا ہے پیج نمبر انتیس سے بتیس تک تو بتیس میں یہ اکتیس اور بھی آگیا اور بتیس میں پھر یہ یہاں تک بتیس بنتا ہے ٹوپنٹ فائیب بھی اس میں آ جائے نہیں کیا چلو نہیں کیا تو بس وہ ٹاپکس نکل گیا یہ دو ہو گئے چلو ڈاؤن سیل بھلا بھی کر لیتے ہیں تو واقعی دوسرا ہے وہ لمبا ہے وہ پھر نیکسٹ کر لیں ڈاؤن سیل کا یہ جی ڈاؤن سیل آتا ہے ڈاؤن سیل ہم کہتے ہیں جی کہ یہ آپ کا اس کی یہ کنسٹرکشن تھی ہوئی نیچے کی یہ ایک الیکٹرولیٹک سیل ہے الیکٹرولیٹک سیل ہم اسے کہتے ہیں کہ جس میں ہم خود یہ دیکھیں نا یہ نیکٹیو کیتھوڈ بھی اور انوڈ بھی ہے باہر سے بیٹری جو ہے نا ہم نے لگائی ہوئی ہے سورس آف والٹیج جو ہم دے رہے ہیں جس کی ایک سیڈ پوسٹیو جو ہے وہ ادھر جوڑی ہوئی اور نیکٹیو ادھر جوڑی ہوئی تو اس سیل کو بولتے ہیں الیکٹرولیٹک سیل ایک ہوتا ہے الیکٹرولیٹک سیل الیکٹرولیٹک سیل وہ ہوتا ہے جیسے آپ کے گھڑیوں کے سیل وغیرہ ہوتا ہے جس کے اندر خود بخود ایک کیمیکل ریکشن ہو رہا ہوتا ہے اور ہمیں کرنٹ وہ پروڈوس کر کے دے رہا ہوتا ہے اس کو الیکٹرولیٹک سیل وہ ہوتا ہے جس میں ہم کرنٹ دے کے کوئی کیمیکل چینج کروارہ ہوتا ہے جیسے ہم نے کرنٹ دیا اور دے کے یہاں پر ہم نے سوڈیم کلوریڈ دیا تھا اس کو توڑ کے کلورین گیس میں اور سوڈیم میٹل میں بدل لیے تو یہ جو الیکٹرولیٹک سیل ہے جو سوڈیم میٹل کی پرپریشن کے لیے استعمال ہوتا ہے سوڈیم کلوریڈ مولٹن فارم میں سوڈیم کلوریڈ ملٹ کیا ہوا اس سے ہم اس کو بناتے ہیں اور اس میں سوڈیم ہمیں کیتھوڈ پہ ملتی ہے کیونکہ سوڈیم کالورائیڈ کے اندر سوڈیم آئین آتا ہے نی پلس آئین ہے تو وہ کیتھوڈ نیگٹی پلیٹ کی طرف چلا جاتا ہے اور نی سی ال کے اندر جو سی ال مائنس ہے نیگٹیو کالورائیڈ آئین ہے وہ آپ کا انوڈ کی طرف چلا جاتا ہے کیونکہ انوڈ کے اوپر پلس چارج ہوتا ہے اور وہاں پہ جو کالورائیڈ آئین جا کے کالورین گیس بنا دیتے ہیں اور ہمیں انوڈ پہ کالورین گیس مل جاتی ہے اور کیتھوڈ پہ ہمیں سوڈیم میٹل مولٹن فارم میں مل جاتی ہے دس سیل پرڈیوز نائنٹی نائن پونٹ نائن پرسنٹ پیور سوڈیم اور ڈرائی کالورین یہ ہمیں پرڈیوز کر دیتا ہے ڈرائی اس لیے کہ اس میں وارٹر تو ہم نے یوز ہی نہیں کیا پیور نی سی ال تھا جس کو ملٹ کیا ہوا تو اس لیے یہاں پہ مثلا جو کالورین ملے گی وہ ڈرائی ہوگی مویسچر والی نہیں ہوتی اچھا پہلا کام ہم یہ کرتے ہیں کہ نی سی ال تو ہمارے پاس سالڈ فارم میں ہوتا ہے تو اس کو ملٹ کرنا جائے اب نی سی ال کا ملٹنگ پونٹ ہے 801 ڈگری سی کافی ہائی ہوتا ہے تو ہم نے ویسے فسٹیر میں آپ نے پڑھا تھا کہ جب کسی سالڈ میں ایمپیورٹی ایڈ کرتے ہیں تو اس کا ملٹنگ پونٹ جو ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے بولنگ پونٹ لیکوڑ کا بولنگ پونٹ لیکوڑ میں کچھ چیز ایڈ کر دیں تو اس کا بولنگ پونٹ زیادہ ہو جاتا ہے سالڈ میں کوئی چیز ایڈ کر دیں تو اس کا ملٹنگ پونٹ کم ہو جاتا ہے تو یہ جو نی سی ال تھا اس میں ہم تھوڑی سی کلشیم کلوریڈ کی ایمانڈ مکس کر دیتے ہیں ایمپیورٹی کے طور پر اور جو اس کے ملٹنگ پونٹ کو 600 ڈگری سی تک لے آتی ہے this is the processing temperature of cell اور اس سیل کا working temperature جو ہے وہ بھی یہی ہے یہ ایم سی کیو بھی آیا ہوا ہے پاس پیپر میں کہ diaphragms یہ جو down cell ہے اس کا working temperature کیا ہوتا ہے تو یہی 600 ڈگری سی ہی اس کا working temperature ہوتا ہے جس کے اوپر یہ پورا سیل اسی temperature پر کام کر رہا ہوتا ہے construction of cell کے آجی کہ large piece of graphite یہ نیچے diagram دیکھیں تو یہ ہمارے پاس یہ سینٹر میں graphite کا piece ہے جو انوڈ کی طور پر ایکٹ کر رہا ہوتا ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس circular iron cathode ہیں جو circle کی شیئے میں circular iron cathode مرے یا copper copper یا iron cathode copper کے بھی ہو سکتے ہیں اور iron کے بھی ہو سکتے ہیں تو copper یا iron کے ہی ہم نے cathode لیے ہوتے ہیں اور یہ جو درمیان میں آپ کو dotted line سی نظر آ رہی ہے اس کو ہم بولتے ہیں iron screen یہ لکھاؤ گا anode what is separated by iron screen یعنی یہ iron کا ہی ہوتا ہے iron کا بنا ہوتا ہے پورس ہوتا ہے کہ اس میں سے sodium iron جو ہیدھر آ جاتے ہیں move کر کے اور یہاں پہ metal جو بنتی ہے وہ ادھر چلی جاتی ہے پامپ سے ہم باہر کھینچ لیتے ہیں metal کو واپس ادھر آنے نہیں دیا جاتا کیونکہ اس anode کے اوپر کالورین گیس بن رہی ہو رہی ہے تو اگر sodium metal آ جائے گی تو کالورین اور سوڈیم کالورین کو پتہ ہے کافی ریکٹیو میٹل ہے تو کالورین سے پھر مل کے تو دوبارہ نیسیل بنا سکتی ہے تو اس لیے اس مکسنگز کو روکنے کے لیے anode اور کتھوڑ کو سیپرٹ کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں درمیان میں iron کی سکرین لگا لیتے ہیں ٹھیک ہوگی تو اب پروسس آپ کا یہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ sodium iron بھی ہیں کالورائیڈ iron بھی ہیں اور جو sodium iron آپ کے پاس ہے وہ positive iron وہ negative cathode کی طرف چلے جاتا ہے اور جو کالورائیڈ iron ہے وہ positive anode کی طرف آ جاتا ہے اور یہاں پہ anode پہ آ کے جو کالورائیڈ iron ہے وہ کالورین گیس میں بدل جاتے ہیں جو اوپر یہ اس کی جو چمنی ہے یہاں سے اوپر نکل آتے ہیں اور ہم اس کو اکٹھا کر لیتے ہیں اور اور کسی مقصد کے لیے use کر لیتے ہیں اسی طرح جو sodium ہے وہ cathode کے اوپر آ کے collect ہوتی رہتی ہے وہاں پہ مولٹن فارم میں آئے گی کیونکہ اس کا melting point ہوتا ہے 98 degree c sodium metal کا melting point 98 degree c اور آپ کا یہ سارا سسٹم جو ہے وہ موجود ہے 600 degree c کے اوپر تو sodium اس temperature کی اوپر liquid farm میں ہوگی اور liquid farm میں ہونے کی وجہ سے ہم اس کو بڑی easily vacuum pump سے کھینچ بھی لیتے ہیں یہ اس کی reactionز ہے کہ anode کے اوپر کالوریڈ iron جاتے ہیں کالورین کیس بنا دیتے ہیں اور دو لیکٹران جو ہے وہ لوس کرتے ہیں کہ تھوڑ کے اوپر sodium آئین ہوتے ہیں دو لیکٹران گین کر کے sodium metal بنا دیتے ہیں اور اوہلا ریکشن یہ ہے کہ sodium اور کالوریڈ iron مل کے sodium اور کالورین گیس بنا دیتے ہیں advantages کی ہیں جی down cell کے یہ short question آپ کا پاس پیپر میں بھی آیا exercise میں بھی ہے کہ there are main main three advantages ہیں number one metallic fog is not produced یعنی اس metal sodium metal کا جو balling point ہے وہ بہت زیادہ high ہے تو وہ اتنا زیادہ ہے کہ بھی وہ آپ کے جو ہے وہ liquid farm ہی رہتی ہے اس کے vapors نہیں بنتے اس کی fog جو ہے وہ نہیں بنتی دوسرا یہ کہ liquid sodium can easily be collected اس کو بڑی آسانی سے liquid sodium کام 600 degree سی پہ collect کر لیتے ہیں تیسرا material of cell is not attacked by the products during electrolysis اس کا جو material ہے وہ ایسا بنا ہوا ہے steel وغیرہ ایسی باڈی سے بنا ہوا ہے کہ یہ آپ کی جو sodium metal بڑی ریکٹیو ہوتی ہے حیلوجن کلورین بھی ریکٹیو ہوتی ہے تو یہ ریکٹیو جو ingredients ہیں آپ کے products ہیں یہ اس کی باڈی کے ساتھ کوئی interaction شو نہیں کرتے نہیں جی آج اتنے کرتے کل یہ ڈائی فرام سیل کر کے تو پھر ان کے ایکسرسائز کے questions وغیرہ وہ پھر کر لیں